لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام ای سیل سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عمر شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر شاکر آگاہ کی جگہ اس فیصلے کے حوالے سے سابق وزیارہ پنجاب شہباز شریف کو درخواہ زمانت کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور ریلیف ملا ہے شہباز شریف نے اپنا نام ای سیل سے نکالنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا عدالت نے آج شہباز شریف کا نام ای سیل سے نکالنے کا حکم دے لیا ہے پریکین کی جانب سے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے حکم دیا ہے کہ شہباز شریف کا نام ای سیل سے نکالا جائے شہباز شریف کا نام ای سیل میں شامل کرنے کے خلاف ضفاظ پر سما دوئی تو شیباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارڑ عدالت کے روپ روپ پیش ہوئے اور عدالت کو آگاہ کیا کہ نیب نے جب شیباز شریف کو بلایا تو شیباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نیب ایسیل میں ڈالا گیا عدالت نے نیب کے وکیل سے استفتار کیا کہ بتائیں کیا شیباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری بھی کی جا رہی ہیں جس پر نیب وکیل نے بتایا کہ 23 اکتوبر کو آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری شروع کی گئی نیب کے وکیل نے مزید عدالت کو بتایا کہ شیباز شریف کے اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہیں شیباز شریف کے وکیل نے بتایا کہ آیان علی کے کیسے بھی عدالت نے آیان علی کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم دیا تھا شیباز شریف کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے زمانت منظور ہونے کے فونی بات شیباز شریف کا نام ایسیل میں ڈال دیا جس پر شیباز شریف کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ نیب والوں نے مزاق بنا رکھا ہے شیباز شریف نیب کی تفریش میں مکمل تعاون کرتے رہے اس کے باوجود ان کا نام ایسیل میں ڈالا گیا جبکہ ان کے وکیل نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان ہر روز کہتے ہیں کہ شیباز شریف کو فکس کرنا ہے عدالت نے ریمارک سیئے کہ عدالت اس کو ایسے نہ لے ٹھیک ہے عدالت کے جانب سے ریمارک سیئے گئے ہیں عمر شاکر